نحمدہو نسلی و نسلیم و علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزد سامین چینج و لائف کے چھٹے سیشن کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں جن لوگوں نے پہلے پانچ سیشن پر عمل کیا ہے وہ جان ہی چکے ہوں گے اس کورس کی برکات کیا ہے اللہ رب العزت نے چند مختصر عامال ہیں اس مکمل کورس میں صرف پچیس کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں پچیس کام بندہ دو سو پچاس دن میں ہی کر لے ایک سال کے اندر اندر ہی ان پچیس کاموں پر عمل کر لے تو پھر بھی انسان کی زندگی بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی سور جائے دنیا آخرت بن جائے اور دنیا کی پریشانیوں مصیبتوں تکلیفوں ٹینشنوں سے نجات مل جائے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ چینج و لائف کا یہ جو کورس میں نے سٹارٹ کیا ہے اس کو کریں اس میں سب سے پہلی چیز نیت کو درست کرنا تھا دوسرا سیشن تھا ہر وقت باوضو رہنے کے متعلق تیسرا سیشن مسنون دعاوں کو موقع بموقع پڑھنا اور چوتھے نمبر پر تھا صبح شام کے مسنون وظائف اور اذکار کا احتمام کرنا اور پانچوہ نمبر تھا ہر کام سنت کے مطابق کرنا اور اب جو نیکسٹ عمل ہے وہ یہ ہے آزان کو غور سے سننا جواب دینا اور مسنون دعا پڑھنا جب آزان ہوتی ہے تو انسان چاہے کتنے ہی بڑے کام میں مصروف کیوں نہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے اور آزان کا جواب دے اور اس کے بعد دعا مانگی حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معزن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر تم میں سے کوئی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر معزن کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو وہ کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ پھر معزن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو وہ بندہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ پھر معزن کہے حیع علی الصلاح تو وہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ پھر معزن کہے حیع علی الفلاح تو وہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ پھر معزن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر معزن کہے لا الہ الا اللہ تو بندہ کہے لا الہ الا اللہ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ اپنے دل کی توجہ سے ایسا کہے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اب دیکھیں کتنے واضح لفظوں میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آزان کا جواب دینے والا بندہ جب آزان کا جواب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں یہ کتنا آسان سا عمل ہے ہر غریب امیر عالم جاہل مرد عورت اور بچہ بڑا اس کو ادا کر سکتا ہے آزان کے جواب دینے کی تنی بڑی فضیلت ہے کہ اس مسنون جواب کو ادا کرنے پر جنت کی بشارت دیگئے عزب مولانا احمد اللہ حریر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا یہ تجربہ ہے کہ جو شخص آزان کی آواز سنے اور وہ آزان کے عدب کی وجہ سے خاموش ہو جائے پھر وہ آزان کا جواب دے یعنی معزن جو کہتا ہے وہی پڑتا جائے تو اللہ اس کو کلمہ پر موت عطا فرماتے ہیں کتنا بڑا عجر ہے صرف آزان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے پر عدد ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک جب شیطان آزان کی آواز سنتا ہے تو وہ اتنی تیزی سے دھوڑ دھوڑتا ہے کہ اس کے لئے خارج ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اس کو آزان کی آواز نہ آسکی پس جب آزان ختم ہو جاتی ہے تو وہ لوٹ آتا ہے اور بندے کے دل میں وساوس ڈالتا ہے پھر جب اکامت ہوتی ہے تو وہ پھر دھوڑ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو آواز نہ آئے پس جب اکامت ہتم ہو جاتی ہے تو وہ لوٹ آتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے آزان کی آواز کا سننا اللہ کی نعمت ہے جو لوگ مسجد کے قریب گھر لیتے ہیں ان کو یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ آزان کی آواز ان کے گھروں میں آتی ہے آج کل ٹکنالوجی کا دور ہے اگر دور گھر ہو مگر آزان کی آواز گھر میں سنی جا سکے تو یہ بھی بڑی نعمت ہے آزان کی آواز جہاں تک جائے گی شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا اگر گھر میں آئے گی تو گھر کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا یہ تو اللہ کی طرف سے بڑی برکت ہے بڑی رحمت ہے کہ آزان کی آواز ہمارے گھروں میں پانچ مرتبہ گونجے اور جو شیاطین ہیں ان کو گھر سے بگا دیں ایک علمی نکتہ آزان کے بعد کے اذکار اور اس کے فضائل کے متعلق ہے آزان کے جواب کے بعد بعض مسنون اذکار ہیں جن کو پڑھنے کے بہت فضائل ہیں آزان کے بعد کلمہ پڑھنا دروش شریف پڑھنا مسنون دعا پڑھنا اور اپنے لئے دعا کرنا اور اقامت کا جواب دینا بھی مسنون ہے اقامت کے جواب میں وہی الفاظ کہے جو اقامت پڑھنے والا کہے جب وہ کہے قدقامت الصلاح تو جواب میں کہے اقامہ اللہ وعدامہ اکثر لوگ آزان کا وقت رفلت میں گزار دیتے ہیں مسجدوں میں بھی نوازی اقامت کے بعد جب تک نواز شروع نہیں ہو جاتی گافل بیٹھے رہتے ہیں دنیا کے کاموں اور سوچوں میں گھم حالانکہ یہ وقت آزان کی جواب دینے کا اور ذکر و دعا کا ہے حدیث پاک میں نبیل اسلام نے فرمایا ازان اور اقامت کے بیچ میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی حدیث پاک میں ازان کے بعد کے بعض اذکار کے فضائل بیان کیے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی ازان سنے اور پھر کہے وَأَنَا أَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ وَعْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَزِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّهُ وَبِمُحَمَّدِ الرَّسُولَهُ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَةِ اس کے گناہ معاف کی جاتے ہیں رضی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا جب تم معاذن کو سنو پس تم سب اس کی مثل کہو جو وہ کہے پھر مجھ پر صلات بیجو پس بے شک جو مجھ پر ایک مرتبہ صلات بیجتا ہے اللہ اس پر دس مرتبہ صلات بیجتے ہیں اللہم رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَبَعَثْهُ مَقَوْمًا مَحْمُودًا لِلَّذِي وَعَدْتَةَ حدیث پاک میں نبیل اسلام نے آزان کے بعد اس دعا کو پڑھنے والے کے متعلق فرمایا کہ آمد کے روز میری شفاعت اس کو حاصل ہوگی تو مسلون دعا یہ ہے جو ہم بڑھتے ہیں عمومی طور پر ٹی وی میں سنتے ہیں یہ حدیث پاک میں یہ دعا نہیں آئی بلکہ وہ اضافہ کیا گیا ہے اصل حدیث پاک میں جو دعا ہے وہ یہاں تک ہے تو اس دعا کو ہم سب یاد کر لیں اور ایک اور علمی نکتہ نبیل اسلام کی محبت کے متعلق ایک تو ہم آزان کا جواب دیں دعا پڑھیں اس میں عاشقوں کے لئے ایک نکتہ ہے وہ یہ کہ نبیل اسلام 23 سال امت کے لئے دعائیں مانگتے رہے اور اتنی دعائیں مانگتے تھے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے اتنے آنسو برستے تھے کہ جب مسلح پر پڑھتے تھے تو ٹپ ٹپ کی آواز آتی تھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ باہر بارش کے کترے گر رہے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو امت کے لئے اتنی دعائیں کی ہماری زندگی میں ایک موقع ایسا آتا ہے جہاں ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعائیں کرتے ہیں تو اپنے محسن عاظم کے لئے اپنے آقا کے لئے اپنے سردار کے لئے دعا مانگنے کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ محبت ہو دل میں ازان کی آواز سنتے ہی دل میں خوشی ہو کہ ہاں اب وقت آ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا مانگوں گا ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ان کو مقام محمود تک عطا فرما دینا اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کو مقام محمود عطا فرما دینا وہ ہماری دعاوں کے محتاج نہیں ہیں لیکن ہم محتاج ہیں ہم ان کے لئے دعا کریں کسی بزرگ کا کلام ہے اللہ تعالی ہماری حمد کے انتظار میں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری سنا کے انتظار میں نہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف کرنے والا کافی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی تعریف بیان کرنے کے لئے کافی ہیں ہم نے اگر اپنی مناجات بیان کرنی ہے تو ایک شعر پر ہم کنایت کر لیتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میں اللہ کا تعلق مانگتا ہوں اور اے اللہ میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگتا ہوں ہم محتاج ہیں اللہ محتاج نہیں ہے نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محتاج ہیں ان کی مغفرت کے تو اللہ نے قرآن میں فیصلے فرما دیئے اور فرمایا اے محبوب گزرے ہوئے یا آنے والے وقت میں بھی کوئی کمی کوتاہی ہوئی میں نے سب کو معاف فرما دیا نبی علیہ السلام کو تو مغفرت کی بشارت دنیا میں مل گئی ان کو کیا ضرورت ہے ہماری دعاوں کی ہاں ہم محتاج ہیں ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعائیں مانگیں تاکہ ان کو مقام محمود نصیب ہو اور اس کے بدلے اللہ قیامت کی دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما دے تو آذان کی آواز سنتے ہوئے دل میں خوشی ہونی چاہیے ہاں اب وقت آ رہا ہے میں اپنے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اس وقت دل میں جوش مارے کہ میں اپنے آقا کے لئے دعا کروں گا اور محبت سے پڑے کہ اے اللہ میرے آقا کو مقام محمود عطا فرما دیجئے اللہ رب العزت ہم سب کو جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین